بسم اللہ الرحمن الرحیم دھو گھنٹے پہلے دھو کے ساف کر کے اچھی طرح اس کو دھونے کے بعد تو بھگو دیا تھا اور مسالوں میں ہمارے پاس حسب زائقہ نمک پیسا ہوا دھنیا خلدی کچھ ثابت گرم مسالہ پیسا ہوا گرم مسالہ مرچ پاوڈر ہے حسب زائقہ اور ادھرہ مرچ ہے حسب زائقہ آپشنل ہے لیں یا نہ لیں اس کے علاوہ ہے جی پیاز ہے ہمارے پاس ہم نے کٹ لیا ہے لسن ادھرک کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ٹیمارٹر ہیں جس کو ابھی ہم کٹیں گے چیمی جو ہے وہ گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے تو اب ہم اس میں پیاز ڈالتے ہیں پیاز ڈال دیے ہم نے اس میں پیاز کو کریں گے براؤن اور جب تک پیاز براؤن ہوتی ہے آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں چینی کی دال کو ایک چمچ نمک ڈال کر اوبلنے کے لیے رکھ دیا ہے پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے لسن ادھرک کا پیسٹ گا 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 موسیقی 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 کچھ دیر بھونڈیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی اور ڈال دیں گے اپنے یہ سارے مسالے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونڈ لیں گے جب تک ہماری دال جو ہے چنے کی وہ اُبلتی ہے کاری سی گلتی ہے تب تک ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا اچھا سا بھونڈ لیں گے مسالے کو ڈال بھی اول کے گلتی ہے ہمیں دال کٹ میں ڈال کرپوڈ دی بھونڈ لیں گے چنے کی دال بھونڈ ٹکی ہے ابüm اس میں پانی شامل کر دیں گے یہ جو پانی تھا ہمارے پانس سے چنے کی دال والی جس میں پانی چنے کی دال عبالی تھی treffen پانی ہم زیاں نہیں کریں گے اسی پانی کو ہمس میں ڈال دیں گے دیکھیں گے ہمیں مزید کتنا پانی کے ضرورت ہے نیچے تھوڑی سی ڈال بھی تھی کیونکہ صحیح طریقے سے نکلی نہیں تھی کیونکہ میں نے چمچ سے نکالی تھی اس کو چھانا نہیں تھا تو اس میں اُبال آتا ہے تو پھر ہم اس میں چاول شامل کریں گے جو کہ ہم نے دھو کر بھگو دیئے ہیں اُبال آ گیا ہے جی تو اب اس میں ہم دھوڑا سے سرکا شامل کر دیں گے اس سے یہ ہوتا ہے سرکا یا لیمون ڈالنے سے چاولوں میں جس وقت چاول اُبار رہے ہو تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول جھوڑتے نہیں اور کھلے کھلے سے بنتے ہیں چلیے اب چاول شامل کر دیتے ہیں چلیے اب چاول ڈالتے ہیں ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈال دیئے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں کچھ دیر ڈھک کے پکائیں گے چاول اب دم پہ آ چکے ہیں تو اب چاولوں کو ہم دم لگا دیتے ہیں دس منٹ کا الحمدللہ چینے کی دال بھلے چاول یا کبولی کھچڑی ہماری تیار ہو چکی ہے سلاد اور رائتے کے ساتھ یا پھر کسی بھی دال کے ساتھ کھائیے اور جلدی سے بنائیے اور جا کے اور کھائیے اور پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں اور اس کے علاوہ اپنے چینل کو سبسکرائب تو کر ہی لیا ہوگا تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اللہ حافظ